میں نے سنا ہے کہ ہر اچھے کام کے لیے اچھے کام کی شروعات کے لیے جب آدمی مند مناتا ہے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو بادھائیں اس کے پاس آتی ہیں میں نے سنا ہی نہیں ہے دیکھا ہے بھائیہ آج ایک تو کھڑا ہوکے پڑھانے انہیں سال سے پڑھا رہا ہوں بھائیہ ماسٹر نہیں ہوں کسی حالت میں ماسٹر نہیں ہوں اور ہمارے انیل بھائیہ جی سواند رنجان جی منیز جی دیکھے کہ بندہ میں دم ہے بندہ میں دم ہے اور جتہ ریسی منی لوگ ہیں گیتری پیٹ سے گیتری مندر سے میں پرچیت نہیں ہوں پرچیت ہونے کا کارن یہ ہوا ہے کہ میری بیٹی ادم میں آ دی تھی اور میرا پتر ابھی گیان ارجی تھی اسی پربان نرسنگ ہوم میں جنم لیا تھا اور ڈاکٹر جانتے ہو ڈاکٹر کی ستھی کیا ہوتی ہے ہے نا تو میں تھوڑا سنگڑ میں تھا میرے ساتھ نہ ہندو تھا میرے ساتھ نہ مسلمان تھا میرے ساتھ نہ بیکوٹ تھا میرے ساتھ نہ پھاروٹ تھا میرے ساتھ نہ دلیت تھا میرے ساتھ نہ مہادلیت تھا میرے ساتھ نہ کوئی ہندو تھا اور نہ ہی میرے ساتھ کوئی مسلمان تھا نہ میرے پریوار کے لوگ تھے اور نہ میرے سسرار کے لوگ تھے لیکن اکھا یوہ ہمارے ساتھ تھا اکھا یوہ ہمارے ساتھ بھئیہ ایک بات سن لے گوھر سے ایک بات سن لو میرے سریر پر اس چکچک ڈریس دیکھ رہا ہے نا یہ چکچک ڈریس میرے سریر پر دیکھو گے اس لیے کہ یہ خریدہ ہوا نہیں اس لیے کہ ہمارے گروہ میرا ایک ستھانت بھئیہ رینر کا پڑھنا چاہتا ہے کلر سے کلکٹر سپاہی سے ایس پی تو پڑھ دوسرا کوئی اپائنا ہو پڑھ اگر چکچک کے چککر میں ہے تو میں بیشواس دلاتا ہوں کہ تو پڑھ اور اس کو چھین لے باقی جو تو کہے گا ہم کسے کبار دیں گے جو سے جڑ سے میرے دوست یاد رکھنا یاد رکھنا ایک بات کو ہمارے منیز جی یہ گیتری مندر کے بارے میں ہم کیا بولیں گیتری مندر کے بارے میں کیا بولیں جب لڑکا سوسائیڈل کے پوزیسن میں رہتا ہے بلکل تم کہا سکتے ہو کہ اس کو گمہی بھاسا میں بسوک جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں بگلا ایک بار لفظ کو سامنے رکھ کے گیتری مندر کا جاپ کر لے دنیا کا کوئی بھی سنکر تمہارے سامنے نہیں رہ رہی میں کیا بولتا ہوں بھئیا کیا نہیں بولتا ہوں نہیں پتا ہم کو لیکن اتحاس کا چھاتر ہوں ٹیچر نہیں ٹیچر لوگ تو بڑے بڑے نام والے ہوتے ہیں بڑے بڑے بورڈ والے ہوتے ہیں اور ان کا دام فکس ہوتا ہے میں ٹیچر نہیں ہوں میں نہیں ٹیچر میں گرو ہوں اور میرا دام فکس نہیں ہے اکھا بیہار جھارکھنڈ اتر پردیس ویڑ بنگال جانتا ویڑ بنگالی اس بات سے واقف ہے کہ جہو جاؤ اگر پیسہ نہیں ہے تو گرو رحمان کے پاس جاؤ وہ ایک روپیہ میں بھی پڑھاتا ہے ایک آرہ روپیہ میں بھی اپنی بیٹی مینو کماری جھا کو سیت پورا کا اس پی بناتا ہے تو ایک آرہ روپیہ میں چندن کو سواہا آج گیا کا سیڈی ایس پی ہوتا ہے وہ تاڑی بیچنے والا کا بیٹا بھی گوپالپور کا تھانہ پر بھاری ہوتا ہے وہ سبجی بیچنے والی کی بیٹی سنگیتہ رانی چٹھا نہیں رہو وہ تاڑی سبجی بیچنے والی کی بیٹی سنگیتہ رانی بیٹیا سدار ڈی ایس پی ڈی پی ہوتی ہے تمہار پیرو کا ڈی ایس پی چندن پوری سوسائیڈ کرنے جا رہا تھا میں کہہ ایک بار آؤ دیکھے لیں ایک بار آؤ دیکھے لیں تو آج پیرو ڈی ایس پی ہے کچھ نہیں مانیس جی آپ چلے ہیں جس راستے پر وہ راستہ کشٹ میں بھرا ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھئیہ کل کس نے دیکھا بھگلا میں کہتا ہوں بھائیہ جس نے کل نہیں دیکھا وہ آج کا کھاک دیکھا ایس پی کلیر کر ارے آج تو بھائیہ بھوکھے بھی را جائیں گے کسی ورات کے نام پر منگل کے ورات ہے بریسپتیوار کے ورات ہے سمار کے ورات ہے اگر کل نہیں دیکھیں گے تو پھر اتحاس کا پاتھر نہیں بنیں گے میں اسی کل دیکھنے والے پنڈٹ مدن مہنبالویے گرو جی کو ست ست نمن کرتے ہوئے میں ڈاکٹر ایم رحمان رمکاسی ہندو بسوید ڈالے ہندوستان کے تمام ان یوہوں کے سامنے ہوں جسے مجھے بتا دینے میں کوئی کش نہیں ہے گرے تم کسی جاتی کسی دھرم کسی محلہ کسی استر کہ بھیگتی نہیں ہو تم اگر یوہ ہو تو ایک بات دماغ سے نکال لے کہ ہندو یوہ مسلم یوہ بیکوڑ یوہ فاروڑ یوہ دلیت یوہ مہدلیت یوہ گورا یوہ کالا یوہ بھاں میڈال سالا یوہ کا تو ایک ہی جاتی ہے یوہ ایک ہی پرجاتی ہے یوہ ایک ہی دھرم ہے یوہ اور ایک ہی آواز ہے یوہ تو اس کا مطلب اس کا مطلب کی اس کا مطلب کی ہم لوگ تھوڑا سا کنفیوچ ہیں کہیں کہیں کہ یوہ کی کٹیگری بن گئی ہے اگر ہو سکے ہو سکے تو تم لوگ اس یوہ کی کٹیگری کو بھائی آہ ہم کو تھوڑا بولنے میں لوگ روکیے گا مہدھمرا پور ٹائم ہو جائے گا ہم چل جائیں گے ہے نا تھوڑا سنو سنو آج طبیعت خراب تھی ہمارے یہ نیساند رنجن نے کہا کہ بھائی سر ماں کی بات ہے ہم آگے بھائی بھائی ہم آرہے ہیں سالکروک کسی حالت میں آئے گا دیٹا میری بات سنو کچھ جنگی کہا کی قط میں نہ ہندو ہوں نہ مسلمان ہوں نہ سکھوں نہ عیسائی ہوں نہ بیکوڑ ہوں نہ پھاروڑ ہوں نہ گورہ ہوں کالا تو ہوں لیکن میں بھارتیہ ہوں میں بھارت مہتہ کا سنطان ہوں میرے چھو ہزار کے قرائے کے مکان میں اکھنڈ ہندوستان واز کرتا ہے میں ڈکرم رہمان پتنی امیتہ گماری بیٹی ادم میں آدیتی بیٹا بیان پرچٹ پہچانو کون ٹائپ کا تو بھائیہ میں ایک ٹائپ کا ہوں بھارتیہ ہوں چکارم کے چرچ میں میرے موں سے نکل گیا بھارت ماتہ کی جائے میری بیٹی کا ایڈمیسن نہیں ہوا ہم جانتے سن چھوڑ اگر کچھو ہو سلا جان پہ بھی چلا ہے تو ہم بولیں گے بھارت ماتہ کی جائے اگر کعبہ میں بولنا پڑے تو بھی بولیں گے کاسی میں بولنا پڑے تو بھی بولیں گے جہاں بولنا ہوگا بھارت ماتہ کی جائے میں نے اپنا جو بھی جگری کھریدا نہیں ہے تو میں نے بھارت کو اچھے سے پڑھا ہے اچھے سے جانا ہے اور رب نے بنا دی جوڑی بھارت کو اچھے سے پہچانا بھی ہے میرے دوست ہم صحیح میں دکھو حرمیت ہیں صحیح میں دکھو حرمیت ہیں یس تمہیں میری کچھ باتیں بری بھی لگ سکتی ہے کیونکہ میں مندر مسجد گروہارہ اور چرچ میں سمٹ کر رہنے والا یوہ نہیں ہیں ہم یوہ ہیں کیونکہ میں کسی چاردیواری کے اندر بند کر رہنے والا نہیں ہوں میں بھارت کا یوہ ہوں آج سمسیہ ہم میں ہے کہیں نہ کہیں ہم یہ سمجھانا ہوگا لوگوں کو کہ دیکھ بابو اتحاس اس بات کا ساچھی ہے کہ اتحاس میں پریوار سے گرام گرام سے ویس ویس سے جن جن سے جن پت جن پت سے مہا جن پت اور مہا جن پت سے سامراج کا نرمان کرنے والا چندر روپت مورج بڑھا نہیں سلا یوہ تھا یہ تو تم جانتے ماہ کریں گے یوہ مند سے ہوتا ہے جوش سے ہوتا ہے ہندوستان کا نرمان یوہ سے میں نے پڑھا آؤ ہم سب آج بنا مل کر نیا بیہار جس کے آگے سی جھکا جھکے گا سارا سن سار it will be not new میں آپ چندر گپ نے اور ایک چاہ بیچنے میں لگا بیٹا ہوگے گجرات میں لیکن انہیں پورے بھارت میں پھیلایا ہے اسی بیہار نے اسی دیوہ نے میرا اکھا ماننا ہے کلیر کٹ میں کسی دل کسی پارٹی کا بیکتی نہیں ہوں بھئی میں گروہ ہوں اکھا ماننا ہندوستان میں رہنے والا ہر بیکتی کسی دھند مانے ہندوستان میں رہنے والا ہر بیکتی اسی طرح ہندو ہے جیسے جرمنی میں رہنے والا ہر جرمن پر ہندوستان میں رہنے والا ہندو ہو اور ہندو کا مطلب ایک بو بل بول ٹی ق ani لگانا ہندو کا مطلب جسے ہم لوگ برکبان ہندو جانتے ہیں اس سناتن کی اسٹھاپنا ہے ایک بات یاد رکھیں اور جہاں سناتن کی اسٹھاپنا ہو وہاں تین چیز نتانتا وصیق ہے ماں سرو پری ہو جاتی ہے اس لئے ہم لوگ بھارت کو ماں کہتے ہیں دھرتی کو ماں کہتے ہیں دھرتی ماں ہے چاہے وہ ہندو ہے چاہے مسلمان ہے چاہے سکھ ہے چاہے ہیسائی ہے چاہے آلو ہے چاہے بیگن ہے دھرتی اس کے لئے ماں ہے اگر وہ ہندوستان میں رہ رہا ہے تب میں ندی کو دیکھوں میری بیٹی کا مونڈن گنگا کے طرح پر ہوا تھا تو ہم دیکھے کہ گنگا دو چار قدم پیچھے کھشتی ہے کی نہیں کہ ارے تو تو مکس بھی ٹی بول ہے مجھے کہ لیکنہ مونڈن بھی ہوا سکسل مونڈن بھی ہوا ہمارا آنوج میرا ڈائریکٹر مونڈا جی ہمارے ساتھ تھے ہم سوچے کہ جب ندی ہندو مسلم سی قسائی کی پرواہ نہیں کرتی تو پھر ہم کیوں اس کا مطلب کہ ہندوستان میں رہنے والی ہر وہ لوگ کچھ بھی ہو ندی ان کے لئے ماں ہے تیسری بات سن بھائیہ میری ادم میں آ دی تھی بیٹی میرا بھی گیان ارجید بیٹا کو دیکھتے تھے کہ اس کی میوا گائے کا دودھ موہ میں پاں پاں کرتا تھا اس کو پھلاتی تھی ہم کہا کہ اس کا سب سے بڑا ٹین سندھ دودھوے پینے والا ہوگا لیکن چھوڑ میں نے ہندو مسلم سی قسائی کے بچے کو چھوڑ میں نے کتے کے بچے کو بھی ماں کے دودھ گائے کے دودھ پر پلتے ہوئے دیکھا ہے اس لئے بابت یہ ہماری ماں ہے ہندوستان میں کوئی بھی ہو ہماری سناتن کہتی ہے کہ اسے جو ماں کے روپ میں تمہیں کچھ دیتی ہے چاہے سینہ پھاڑ کے دے چاہے عصن سے دے چاہے جل سے دے تو ماں کے پرتی کیا کر دینا واسطوک سناتنی ہے واسطوک تم کو سناتن دھرم ہے اور تو یوہ ہے تو کوئی بھی یوہ سبحاوی کے کہ اپنے ماں کے برد نہیں سوچے گا نہ سوچتا ہے اس لئے تین بیچاردھارہ میری ایک ہے دوسری بات ہم بدلیں گے دیش بدلے گا سوامی بیبیقانند جی نے میں سات سات سچی ہوں نہیں بھئیہ سوامی بیبیقانند سات سمجھتی کہ میں سات سچی ہوں تو میں کالاتھ ٹھک کر لے بھائیہ اور بھائیہ سوامی بیبیقانند جی کیے نہیں جانتے بھائیہ کیے نہیں جانتے بھائیہ سوامی بیبیقانند ہم لوگ پوجہ کرتے ہیں ارچنا کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں یوادی وسبی بناتے ہیں بارہ تاریخ کو یوادی وسبی آ رہا ہے تب بھئی یہاں مانت تیری مجبوری ہے مانے گا کیوں نہیں کہ اس نے اپنے سب کچھ قربان کر دیا ہے اس بھارت یہ سنسکیتہ سنسکیتہ کو سمجھنے کیلئے اگر آپ اسے تھوڑی سی آتما ساتھ کریں تھوڑی سی آتما ساتھ کریں تو مجھے لگتا ہے کہ سوامی ویویکانن جی جادے ان کی آتما پرسن ہوگی پوجہ کرنے سے کیا ریڈ رونگ کیوں ان کے آدارت پر چلنا چاہیے نا برا لگے اچھا لگے میں جو بھی پرواہ نہیں میں آدارت پر چلنے کی بات کرتا ہوں دوسری بات یہ کہ بیہار کیا اکھا ہندوستان اکھا ہندوستان سنکٹ کے دور سے گجر رہا ہے موٹ اہا کر کے لوگ بولتے ہیں کہ بھارت کے حسابت چینی کا مل کم ہے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی پلین ہوتا ہے نا پلین میں ایکنومی کلاس میں یادرہ کرنے والا جانور ہے اور بہت سارے بھائی لوگ تو بگلانگ کا سائیکل بھی بیج دیتے ہیں ہم انہیں بات بولنا ہے لیکن ایک بات سنو ہم اس سمیہ تک نہیں سودھ رہیں گے یہ میں کہہ رہا ہوں میں کسی بھی پارٹی کی بات نہیں بولنا میں سچ بتا رہا ہوں میرے جیون جینے کا ڈھنگ میرا تیاب میں کتنی پرسانی میں اپنی جنگی کو چھیلہ ہوں گا 12 جنوری 1997 کو ڈاکٹر ایمر حمان امیٹا کماری سے بیواہ کرتا ہے سب پدی پاڑی گھران پرتی پھوچ کے بعد تم سوچ سکتے ہوگی کتنی سمسیہ ہوگی لیکن سمسیہ کو چیلنج گروپ میں میں لیتا ہوں ایک بات بتا دوں جب تک ہندوستان کو ہندوستان کی سنسکیتی کیوں سا ہندوستان کو چلانے والا ہندوستان کے بیوستہ کو سامنے نہیں لائے گا تب تک بیدیسی موڈل پر ہمارا دیس نہیں چلے گا ہر نقصال واد ہر اگر واد ہر سمبردائی واد ہر آتنگ واد ہائی واد ہو واد یہ چھوٹے سے بھارت میں جب پاکستان بانگلہ دیس اکوالستان یہ سب نکل گئے چھوٹے سے بھارت میں اس سب ہے کیوں نہیں جب ہمتر میں ہمالے کی ترائی تک دکچھن میں محسور تک پور میں بانگلہ دیس تک اب پسچی میں کابل کا اندھار مکران حیرات تک ودمان تھے اس کے باوجود ہم اکھنڈ تہکی ہوں کیونکہ ہمارے مول میں ہماری آتما جو سناتن کے گرب میں چھپی ہے اس سناتن کے بعد ہم سے سنجالیت ہو رہا تھا میرے یوہ دوستوں بھاسن میں نہیں دے رہا ہوں تم کیول اور کیول اپنے آپ کو پہچاننو پہچاننے کا پریاز کرو کلم اور سکھا کسی کی باپ کی بپوتی ہوا کرتی تھی کلم اور سکھا کسی کی باپ کی بپوتی نہیں ہے ہندوستان میں کرانتی بم پسٹول باروس سے نہیں آئے گی ہندوستان میں کرانتی جب بھی آئے گی وہ کلم کے نوک پر آئے گی اور کلم اٹھانے والا جب بھی کوئی پرارم کیا ہے تو بردانے کبنی ست کی بات مانو تو برحمہ بھی یوہ کے روپ میں آکر سامنے آکر برحمان کی رچنا کر رہے تھے اس لئے تم سکھا کو ادھار مانو سناتر کو ادھار مانو گایتنی تو مہا منتر ہے اس کے بینا تو کچھ بھی سمبھاؤ نہیں ہے تم آگے بڑھو آہ تمہیں آگے بڑھنے کیلئے جروری ہے کہ تم اس پرمپرہ کو پوری طرح سے نروہیت کرنے کے ساتھ ساتھ اوفیسر جرور بنو لیکن اوفیسر کے ساتھ ساتھ ایک انسان بنو اور وہ بھی بھارتی انسان بنو جس کا مول دیس ہو دیس کی سرکچہ میں آپ کو بتا دوں اتحاس کے چھاتھ رہنے کے ناتے کہ کیا کیا کھوئے ہیں ہم لوگ تو ہم بتائیں کیا کیا کھوئے ہیں ہم کیا کیا کھوئے ہیں ہم لوگ تو ہم لوگ کھوئے ہیں کیول اور کیول یہ احساس یہ حساس جو ہم میں بھی دمان ہے اور وہ احساس صرف ہے کہ رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل رگ مطلب نفس میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل جو آنکھوں سے ہی نہ ٹپکے تو پھر لہو کیا ہے میرے دوستوں اٹھو بڑھو اور قرار کے برائی کو پھیکو اور بھارتی سنسکیتی کو بھارت میں لاؤ میں آدمی آدیتی گرکول کے بینر تلے پھر تھی یہ کہتا ہوں کہ کلک سے کلکٹر بننا ہو سپاہی سے اس بھی بننا ہو پیسہ نہیں ہو میرے پاس گیارہ روپیہ لے کے آؤ میں منہ جی اور گیار روپیہ مات سرززی پر چڑھے گی میں تمہیں بتاؤں گا کیسے کمارا جاتا ہے جائے ہن بھارت مادہ کی جائے بندے ماترم